اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے چینل پر غشامدید کہتی ہوں سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جو لوگوں نے میرے چینل کو ویزٹ کیا جنہوں نے میری ویڈیوز کو اتنا لائک کیا شیئر کیا تو چلتے ہیں اب نسکے کی طرف آپ نسکہ نوٹ کر لیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ سراخ کیوں کھلا ہو جاتا ہے اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی تمام ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب میں اندر کرتا ہوں تو سراخ کھلا اتنا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اندر گیا ہے یا نہیں گیا تو بہت سارے لوگ شک کرتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جب شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان کی زندگی مانید پڑ جاتی ہے سراخ کھلا ہونے کی وجہات بتانے سے بہلے میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لئے اور بری عورتیں بورے مردوں کے لئے ہیں تو آپ کسی پر شک کرنے سے بہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو شک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اس لئے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں اب میں وجہات پر آتی ہوں آج سے ایک دو سال پہلے میرے پاس ایسا ہی ایک مسئلہ آیا میں نے جب اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ پوچھا تو پتا چلا یہ سراخ میں دانتوں والا برش ڈالا جاتا تھا اصل میں شادی نہیں ہوئی تھی دونوں کی اور صرف فون پر رابطہ تھا اور فون پر لڑکا ایسی دیمانڈ کرتا تھا جس کے وجہ سے سراخ کھلا ہو گیا اللہ سے ڈریں اور ایسے کام کرنے سے بہت نقصان ہوتا ہے اسلام میں نکاح ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو نکاح کر کے جو ٹھیک کام ہے وہ کریں آپ ایسے الٹے کام کیوں کرتے ہیں ایسے ارکتے کرنے سے بے اولادی ہو سکتی ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے دوسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ سراخ بچپن میں ہی کھلا ہو گیا ہو کسی بیماری کی وجہ سے اور مسئلے کی وجہ سے ایسی صورت میں انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھی طرح اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے جب بچوں کی پیدائش اور عمر بڑھتی ہے تو تب بھی سراخ کھلا ہو جاتا ہے اس کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے اور میں نے بہت ساری ویڈیوز پر بتایا ہے کہ سراخ کو آپ کس طرح سے تنگ کر سکتے ہیں ویڈیو کی لسٹ میں دیکھیں آپ کو تنگ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ انگلی کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی سراخ بڑھ جاتا ہے ایک اور کیس آیا میرے پاس اس نے بتایا کہ وہ بہت پریشان ہے جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک گھنٹہ کچن میں کام کیا میرچے گھٹی سبزی بنائی اور بعد میں ہاتھ نہیں دوئے اس کے بعد جب اس نے انگلی سراخ میں ٹالی تو میرچے لگ گئی میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں ایک کام گلت اوپر سے ایک اور گلتی خیر یہ تو چند ایسی باتیں تھی جن کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ گلت کام نہ کرے گلت کاموں کی وجہ سے بھی سراخ بڑھا ہو جاتا ہے کھلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو شوہر ہوتے ہیں وہ شک کرتے ہیں آپ کو ایسے کاموں سے محفوظ رہنا چاہئے میں گزارش کروں گی اگر سراخ کھلا ہو گیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ مجھے اپنے ویڈیو میں ویڈیو کو کمنٹ میں اپنا مسئلہ بتائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کس طرح سے کیا کرنا ہے